امتیاز خان یوسف زئی رومینیا ایک تو ہوتا ہے مرتبہ رسالت کے لئے ہیں، ایک تو ہوتا ہے مرتبہ رسالت کے لئے ہیں۔ رسول کو ملتا ہے اور ایک ہے مرتبہ نبوت، وہ نبی کو ملتا ہے، رسول جو ہوتا ہے اُس کے اوپر وحیِ الٰہی آتی ہے اور پورا ایک دین وہ بناتا ہے۔ اور اُس کے نام سے جڑا کلمہ ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ اور اُس رسول کے جانے کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب اُس دین میں کوئی رد و بدل کسی مقام پر ہو جائے تو اُس کو صحیح کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ پھر نبی کو بھیجتا ہے۔ نبی کے اوپر صحیحہ اُترتا ہے۔ جو دین میں گڑھ بڑھ ہو گئی تھی وہ صحیحہ کے ذریعے اُس کو رپیر کر دیتا ہے۔ یہ کام نبی کا ہے، نبی کا اپنا کوئی کلمہ نہیں ہوتا۔ اب آدم صفی اللہ کے بعد جتنے بھی نبی آئے ابراہیم خلیل اللہ تک وہ سارے کے سارے آدم صفی اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے۔ کلمہ آئے گا نئے مرسل کا، مرسل کا کلمہ آئے گا، نبی کا کلمہ نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم کتنا شور مچاتے ہیں مسلمان کے ختمِ نبوت کو خطرہ ہے، فلاں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اچھا بھئی یہ تو بتاؤ کہ نبی کا کام کیا ہوتا ہے، فرض کیا کوئی نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اگر، تو اُس کو بولو کہ ایر تم اگر نبی ہو تو صحیحہ دکھا دو کہاں ہے۔ کیونکہ نبی کا کام تو دین کو سمارنا ہے نا، اِسی دین کو، لیکن مسلمانوں کو یہ ذہن میں ڈال دیا گیا ہے مولویوں کی طرف سے کہ یہ نبی ہے، اِس کا کلمہ ہوگا یہ نیا دین لائے گا۔ حالانکہ ختمِ نبوت کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس کے اوپر آپ اپنی زندگی قربان کر دیں، ختمِ نبوت کا اُس مرتبے کا ایک نیا مرتبہ کرایا ہے، کام تو وہی ہوگا۔ اب جیسے بہت سی گاڑیاں ہیں، کبھی کبھی وہ موڈل جائے، جیسے ہونڈا کی ایک گاڑی آتی تھی، لیجنڈ، بڑی زبرز گاڑی تھی، لیکن پھر وہ لیجنڈ ڈسکنٹینیو ہو گئی، پھر اُنہوں نے اُسی نہج پر اوینسز کو بنایا، اب ایسی لگتی ہے لیکن نام تبیل ہو گئی۔ تو اگر نبی آئے گا تو صحیفہ لے کے آئے گا اور اپنے مرسل کا ہی کلمہ پڑھے گا، یہ جو لوگ نعرے لگاتے ہیں کلمے میں رد و بدل کر دیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا، نبی تو کلمہ لاتا ہی نہیں ہے اپنا، وہ تو اپنے مرسل کا ہی کلمہ پڑھتا ہے۔ نبی تو دین بنائی نہیں سکتا، اُس پہ تو صحیفہ اُترتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھئے کے ایک دور ایسا بھی گزرا ہے ابتدائی دنوں میں، کہ قرآنِ مجید جو کہ رسالہ من اللہ ہے، اُس کا نام اُنہوں نے مصحف رکھا ہوا تھا اور وہ صحیفہ کو کہتے ہیں، اب یہ جہالت کی آپ دیکھئے، کوئی نظیر ملتی ہے جہالت کی۔ وہ تو وحیِ الٰہی ہے جس نے رسول کے ذریعے دین قائم کیا ہے، آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات؟ اچھا اب نبوت ختم ہو گئی، تو اُس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دین میں گڑھ بڑھ ہوگی تو اب اُس کو صدھرے گا کون؟ اچھا سب سے بڑی بات تو یہ تھی، بڑے غور سے سننا ہے آپ کو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسالت کے ختم ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے نا کہ رسالت کے ختم ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے، یہ اعلان تو نہیں ہوا، اعلان کیا ہوا کہ نبوت ختم ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو ہم ہم نبی ہی کہہ رہے ہیں اور ہیں آپ رسول، کیا کوئی عالم ہے ایسا جو بتا دے کے حضور رسول ہیں یا نبی ہیں؟ نبی کا کام تو صحیفہ لاکر جو دین میں گڑبر ہو گئی ہے اُس گڑبر کو صحیح کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ حضور کو صرف نبی سمجھیں گے تو اِس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور نے کوئی دین نہیں بنایا، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ہی صحیح کرنے آئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں لیکن رسالت ختم ہو گئی ہے اِس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اب جو بطورِ رسول آپ نے دینِ اسلام قائم کر دیا کیا کے نہیں؟ بطورِ رسول آپ نے دینِ اسلام قائم کر دیا اور بطورِ نبی آپ نے یہودیوں، مجوسیوں، سائبین اور عیسائیوں کے دین میں جو گڑبر ہو گئی تھی اُس کو درست فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کس کام آئی؟ جو اہلِ کتاب کے عدیان تھے اُن کو درست فرمانے کے لئے آپ کی نبوت کام آئی۔ اور آپ کے دین میں اگر بگاڑ پیدا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے جانے کے بعد ہی ہوگا۔ اُس کے لئے جو ہے اب چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اُس کے لئے پھر آپ کی اُمت کے جو علماء حق ہوں گے اُن سے وہ کام لیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطورِ نبوت، بطورِ نبی، اسلام کی خدمت نہیں کی، اہلِ کتاب کے عدیان کی خدمت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی، یہودیوں کو، عیسائیوں کو کہا کہ میں تمہاری تعلیم کتابوں کو جھٹلانے نہیں آیا، اُس میں جو رد و بدل ہو گیا ہے اُس کو صحیح کرنے کے لئے آیا۔ اب ہوا یہ کہ جو، ذرا غور سے سننا ہے آپ کو، اب ہوا یہ کہ جو رد و بدل بائبل میں ہو گیا تھا حضورﷺ نے ٹھیک کیا، جو رد و بدل اول ٹیسٹیمنٹ میں ہو گیا تھا۔ اول ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں، اُن کتابوں کو کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر مبنی ہے، چالیس کتابیں ہیں، تو اُن کو ہم اول ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں اور یہ جو بائبل ہے انجیل، اِس کو ہم نیو ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں، سمجھ میں آگئی یہ بات ہے؟ تو آپﷺ نے اول ٹیسٹیمنٹ میں بھی تصحیح فرمائی اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی تصحیح فرمائی، سمجھ میں آرہی ہے آپ کو بات کرتے ہیں؟ اور وہ جو تصحیح فرمائی اور اُن کے لئے جو آیتیں آئیں وہ بھی قرآن میں آج بھی موجود ہیں، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اِس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، صاحبین ہو، اگر تین چیزوں پر تمہارا ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا مقام ولیوں جیسا ہوگا، تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی چیز کا غم نہیں ہوگا اور تم جنت میں جاؤگے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ آمنا باللہ، والیوم الدین، اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا، اچھا کہ وہ لوگ جو مومن بن گئے، اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ مومن بن جائیں وَاللَّذِينَ حَادُوا وَنَصَارَ وَالسَّائِبِينَ اب بھلے وہ نصارہ ہوں یا وہ یہودی ہوں یا وہ سائبین ہوں ستارہ پرست، من آمنا باللہ والیوم الآخری، اگر وہ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، وہ عملِ صالحہ، اور عملِ صالح اختیار کر لیا ہے۔ فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبَّهُمْ، تو پھر اُن لوگوں کے لئے اُن کے رب کی طرف سے اجر ریوارڈ ہے، وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ، وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ اب یہ جو آیت ہے یہ بطورِ رسول نازل نہیں ہوئی، یہ اُس صحیفے میں سے ہے جس صحیفے کے ذریعے آپ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے دین کی تصحیح فرمائی۔ یہ نبوت کا کام ہے، تو حضور نبیِ پاکﷺ نے حدیث بھی فرمائی کہ اے بنی آدم، بھئی آپ تو پیغمبرِ اسلام ہیں، آپ تو مسلمانوں کو خطاب ہی نہیں کر رہے، آپ تو پوری انسانیت کو خطاب کر رہے، کیوں کیونکہ آپ صرف رسول نہیں ہیں، نبی بھی ہیں۔ اور نبی کیسے؟ ایسا نبی کوئی آیا نہیں جس نے ملٹیپل ریلیجنز میں ریپیئر ورک کیا ہو، اس سے پہلے جو نبی آئے اُنہوں نے ایک ریلیجنز کے اندر ریپیئر کیا، آپ سمجھیں نہیں میری بات کو؟ یعنی حضورﷺ کی آمد سے وہ جو ملٹی ٹاسکنگ کا جو ایک باب ہے وہ کھل گیا، آپﷺ نے ساملٹینیسلی یہودیوں کے ریلیجن میں بھی تحصیح فرمائی، اُس کو بھی رینیو کیا اور عیسائیوں کے ریلیجن کو بھی رینیو کیا، سائبین کے، ہندووں کے ریلیجن کو بھی رینیو کیا، بلکل کیا۔ جس طرح سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں کہ حضورﷺ نے بی بی فاطمہ کو یہ حکم دیا کہ تم جاکے ہندو دھرم کو دوبارہ سے رینیو کرو۔ تو مسلمانوں میں بی بی فاطمہ کا کوئی عمل نہیں ہے، اتنی بڑی ہستی ہیں لیکن مسلمانوں میں فیض ہی نہیں ہے اُن کا کوئی، کیوں نہیں ہے؟ کہ بطورِ نبی حضورﷺ نے دوسرے مذاہب کو بھی درست کرنے کا ٹھیکہ لیا تھا اللہ کی طرف سے۔ لہٰذا وہاں بی بی فاطمہ کو اُس سے کام دیا کہ آپ ہندووں کو نوازیں، تو ہندووں کو بی بی فاطمہ نے بڑا نواز آیا۔ اب یہ جو نظر آتے ہیں آپ کو سنت کبیر، ہری لال اور یہ ساہِ بابا، یہ سب اُن ہی کا فیض ہے۔ یہ سب بی بی فاطمہ کا فیض ہے۔ ہندووں میں کچھ لوگ اُن کو درگامہ بولتے ہیں، بنگلہ دیش کے جو ہندو ہیں وہ اُن کو پاروطی بولتے ہیں، بنگلہ دیش کے جو ہندو ہیں۔ اِنڈیا کے ہندو ہیں وہ درگامہ بولتے ہیں۔ اب یہ جو بی بی فاطمہ نے فیض دیا کس حیثیت میں دیا؟ کے بطورِ نبی، آپﷺ نے تمام مذاہب کی تصحیح فرمائی ہے۔ آپ یوٹیوب تو اٹھا کے دیکھیں کتنے ہندو، سنت اور سادو ہیں جو حضور کی شان میں ناتے پڑھتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، تو فیض ہے نا؟ عمر کوٹ سے ایک گروہ ہندووں کا کوٹری شریف سرکار کے پاس بھی آیا، سرکار نے بڑے پیار سے پٹھایا اُن کو۔ سارے مسلمانوں کو نکال دی چلو بھئی اے تو نکل جاؤ، آپ صرف ہندو ملیں گے۔ اب سرکار اپنے گھر میں کوٹری شریف میں لون میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں طرف ہندووں کو بٹھایا ہوا ہے۔ اور بڑے پیار سے اُن کو سمجھا رہے ہیں، اُن کو کہہ رہے ہیں کہ تم میں اور ہم مسلمانوں میں دورہ سے ہی فرق ہے۔ ہندووں کو کہہ رہے ہیں کہ تم میں اور مسلمانوں میں تھوڑا بڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ جو مسلمان ہیں اِن کو علف لام میم کا فیض ہے اور جو تم کو فیض دیا وہ علف لام میم اور علف لام را کو ملا کے دیا گیا۔ اِس بات کی تو ریکارڈنگ بھی ہے، جب یہ ریکارڈنگ ندیم سے میں نے سنی تو میرے دل میں یہ اشتحاق پیدا ہوا کہ سرکار سے یہ پوچھا جائے کہ یہ جو ملا کے فیض دیا یہ کہاں سے آیا، کس نے دیا؟ تو بادنی طور پر سرکار سے میں نے پوچھا، ویڈیو دیکھ کے فرمایا کہ یہ بیوی فاطمہ کے ذریعے پھیلا، اُنہوں نے فیض دیا۔ سمجھ میں آگئی یہ بات آپ کو؟ تو حضورﷺ نے آخری نبی ہو کر تمام مذاہب میں تجدید فرما دی۔ اب وہ تمام مذاہب میں تجدید جب فرما دی ہے، اب مزید تجدید کی ضرورت نہیں ہے اُس کے بعد مذاہب نے ختم ہونا ہے۔ آخری تجدید ہو گئی نا، بھئی آخری نبی آگئے آخری تجدید ہو گئی، اب اُس کے بعد جو ہوگا، کوئی بھی مذہب، تو وہ اتنا ڈیمیج ہو جائے گا کہ وہ اُس کے بعد پھر نیا دین ہی آئے گا۔ اب وہاں چلے جائیے قرآن شریف میں جو لکھا ہے کہ مَا کَانَ مَحَمَّدٍ اَبَىٰ اَحْدِكُمْ مِنْ رِجَالِ وَلَاكِنْ خَاتِبِ النَّبِيِّنْ حضورﷺ کے پاس جنگ میں جو عورتیں رہ جاتی تھیں وہ کوئی یہودی ہوتی تھی، کوئی یہودی ہوتی تھی، کوئی عیسائی ہوتی تھی۔ تو بس یہی کرتے کے خبول ہے، مسلمانوں کے نکاہ رہے ہیں ویسے کرتے نہیں۔ کَاتے کے تو یہودی ہے تو تو یہودی رہے، خیر ہے، تو عیسائی ہے تو تو عیسائی رہے۔ سمجھ میں آگئی بات، تو یہودی ہے تو یہودی رہے، تو عیسائی ہے تو عیسائی رہے۔ عادی پوری بات نہیں بتاؤں گا؟ میں پوری بات سمجھ میں pas آنے کی ہے نہیں آپ؟ تو اُنہوں نے اعتراض کیا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں تمام مذاہب کے لئے ایک مجدد کی مانند ہوں، تمام مذاہب میں ایک تجدید کرنے والا ہوں، میرا ہر مذہب پر اور ہر مذہب والے پر حق ہے۔ مجھے کوئی کلمہ پڑھانی کے ضرورت نہیں ہے، اِس دین کی یا اُس دین کی، میں سمجھ گئے بات، اِس لئے ایک جو تھی، اُن کا نام تھا ماریا قبطیہ، اُن سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، اُس کا نام ابراہیم تھا، اب دیکھو وہ یہودی تھی تو جو بیٹا پیدا ہوا اُس کا نام بھی ابراہیم رکھا، کتنا دل رکھتے ہیں حضورﷺ کیا بات ہے یا، یعنی کیا خوبصورت شخصیت ہے۔ اور پھر دوسرا جو مسئلہ اِس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ خدیجت القبرہ کا ایک غلام تھا، زید بن حریس، تو اُس کی شادی کرا دیا آپ نے اپنی کسی کزن سے۔ جیسا ہمارے کلچر میں ہوتا ہے کے والد صاحب کا کوئی بھی دوست آگیا تو بیٹا انکل آگئے ہیں، انکل ہیں یہ۔ اب جب میں یہاں آیا تھا تب ہماری بھی یہی تھی سوچ، میں بھی کہہ تھا یہ فلاں انکل ہیں۔ تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ فیملی کا ممبر ہوگا، یا تو یہ اِس کے والد صاحب کا بھائی ہوگا، ہمارے یہاں تو کسی کو بھی باجی بول دیتے ہیں۔ بھائیے باجی یہ خالہ ہیں، بلا وجہ ہم رشتے اور ناتے جو ہے ہمیں لٹاتے رہتے ہیں، گلی کی کوئی بھی بوڑی جا رہی ہے، یہ نانی ہے ہماری۔ کوئی بھی ہماری ماں کے جیسی ہے، ماں سے، اُس کو ہم خالہ بول دیتے ہیں، خالہ یہ دینا ہے خالہ وہ دینا، حالانکہ اُس سے رشتہ نہیں ہے خالہ، وہ خالہ ہے نہیں، ایک آدمی کی نانی پورے محلے کی نانی، ایک آدمی کی خالہ پورے محلے کی خالہ ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، پاکستان کا، ہندوستان کا، تو یہ عرب میں بھی تھا۔ اب وہ حضورﷺ کو وہ باپ بولنے لگ گیا، زید بن حریس، مو بولا بیٹا، اب جس سے شادی کرائی تھی، وہ اُن کے ساتھ رہ کے نہ دے، بار بار لڑائی جھگڑا کرے، روز لڑائی جھگڑا کرے۔ اور اُن کے دل میں یہ تھا کہ یہ مجھے کہاں فسادی ہے، میں نے تو حضورﷺ سے شادی کرنی تھی، یہ مجھے نہیں کہاں فسادی، لہٰذا وہ روز لڑائی جھگڑا۔ حضورﷺ اس کو کہیں کہ بھئی سہتے رو، طلاق والاق کی نوبت نہیں آنی چاہیے، لیکن پھر ایک دن ہو ہی گئی، طلاق ہو گئی وہ آ کر کے حضورﷺ کے حجرے میں بیٹھ گئی، کہ میں نے تو آپ سے کرنی ہے۔ اب حضورﷺ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دھرنا دیا ہوا ہے اُس نے عمران خان کی طرح۔ حضورﷺ نے کہا کہ بھئی تم بیٹے کی متعلقہ ہو، یعنی تم سے تو میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے۔ اب اِس کے اوپر چیمہ گوئیاں ہونے لگیں وہاں پر مختلف مذہب کے حوالے سے۔ کہ یہودیت میں کیا ہے، عیسائیت میں کیا ہے، کہ مو بولے بیٹے سے کی متعلقہ سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو دینِ اسلام میں مو بولے بیٹے کا اسٹیٹس کیا ہے، کیا جہداد میں حصہ ہوگا، کیا اُس نے کسی کو طلاق دے دی، اُس سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں، اِس طرح کی جب چیزیں ہونے لگیں تو اُس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ کہ مَا کَانَ مُحَمَّدًا عَبَاءَ عَدِكُمْ اِرِجَالِ کہ تم میں سے کسی کے بھی وہ مرد کے باپ نہیں ہیں، مرد کے۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، دوسری بات جو ہے وہ کسی اور مصرف کے لئے بیان کی ہے، وَلَاكِنْ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ ٹھیک ہے نا، تو پہلا حصہ یہ ہے کہ وہ کسی سے بھی شادی کر لیں، نکاح کر لیں اور دوسرا یہ ہے وہ کسی کو بھی کنیز بنا لیں۔ خاتِمِ النَّبِيِّنَ تمام مذاہب پر اُن کا حق ہے، کیونکہ تمام مذاہب میں اُنہوں نے تجدید فرمائی، بس اتنی ہی تحقیق آپ لوگوں کے لئے ضروری ہے۔ ملتا ملتا ہے؟